بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل اس میں شک نہیں ہے کہ راہ پاکستان کے خلاف جس حد تک جا سکتی ہے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے پاکستان میں دہشتگردی کرانے کے لیے اس سے بہو ایک قدم بھی پیچھے نہیں رہتی بلکہ اس سے بھی آگے چلی جاتی ہے لیکن راہ کیا دنیا کی کوئی بھی ایجنسی اپنے لوگوں پر کبھی حملے نہیں کراتی بلکہ اپنے لوگوں کو وہ ہر ممکنہ تحفظ فراہم کرتی ہے کون اپنا ہے کون دشمن ہے اس کے لیے زیادہ مغز ماری کی ضرورت نہیں ہے ایف ایٹی ایف کی گری لیسٹ سے نکلنے کے لیے قومی اساملی میں قانون سازی ہوئی حکومت نے اپوزیشن کے مخالفت کے باوجود قانون منظور کروا لیا اپوزیشن اس روز شور شرابہ کرتی رہی لیکن ان کی دال نہ انگل سکی لیکن سینڈ میں جا کے یہ معاملہ گڑبر ہونے کا امکان ہی نہیں بلکہ یقین تھا سینڈ میں اپوزیشن کی اکثریت ہے مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمن کی پارٹی جماعتہ اسلامی کا بھی شاید ایک آدانہ بھی موجود ہو سینڈ میں اور دیگر اپوزیشن پارٹیاں یہ قانون سازی کی راہ میں حائل ہو سکتی تھیں جس طرح سے قومی اساملی میں ہونے کی کوشش کی لیکن وہاں پہ ایسا نہیں ہو سکا تو سینڈ میں قانون منظور کرانے کے خلاف تلی ہوئی تھی ساری اپوزیشن یہی نظر آتا تھا کہ سینڈ میں قانون سازی نہیں ہو سکے گی تو حکومت کو پھر کوئی اور حربہ اختیار کرنا پڑے گا حربہ کیا ہو سکتا تھا یہی ہونا تھا کہ سینڈ سے یہ قانون منظور نہ ہوتا تو پھر مشترکہ اجلاس بلایا جاتا لیکن اس کی نوبت نہیں آئی سینڈ میں پاکستان پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کو سمجھانے والوں نے سمجھایا اور ان دونوں پارٹیوں کی اکل میں پاکستان کے مفاد کی بات آگئی ان دونوں نے جو عمران خان کے خون کی پیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے محض حکومت کا ساتھ پاکستان کے مفاد میں دیا اس پر ان پارٹیوں کو ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے مگر یہاں پہ ایک حیران کن بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی اور مولانا فضل الرحمن کی جیجوائی یہ دونوں پارٹیاں سردی میں ٹھٹر کر مرنے والے نشائی کی لاش کی طرح اکڑ گئیں انہوں نے کہا کہ ہم نے اس معاملے میں ووٹ نہیں دینا یہ قانون سازی اقوام متحدہ کے خواہش کے مطابق ہو رہی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان اس طرح کی قانون سازی کر لے تو گریے لسٹ سے باہر نکلنے کے امکانات موجود ہیں تو پورے پاکستان کو پتا تھا پپلز پارٹی کو پتا تھا مسلم لیگ نون کو پتا تھا گو ان پارٹیوں کی اقل میں بعد بعد میں آئی ہے بہرحال ان کو سمجھ آگئی کہ یہ سارا کچھ پاکستان کے انگیسٹ جائے گا اگر وہ اس بل کی حمایت نہیں کریں گے تو انہوں نے حمایت ترک کر دی لیکن جماعت اسلامی اور جے یو آئی یہ اپنی ہٹ پہ اپنی زد پہ یہ ڈٹی رہی ان کی طرف سے اس بل کی حمایت نہیں کی گئی تو یہاں پہ یہ بھی آپ کے مدے نظر ہونا چاہیے تھے کہ جماعت اسلامی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی تاہم ان کی طرف سے اب پاکستان جب بن چکا ہے پاکستان مضبوطی کی طرف جا رہا ہے تو اب جماعت کے کئی لوگوں کا دعویٰ دعویٰ سامنے آ رہا ہے کہ تحریک پاکستان میں تو جماعت اسلامی نے پاکستان کی حمایت کی تھی اب یہی کہنے لگے ہیں کوئی بعید نہیں کہ کل جماعت اسلامی کے کچھ اکابرین یہ بھی کہتے نظر آئیں کہ پاکستان قائد عظم کے بجائے مولانا مودودی نے بنایا تھا ادھر مولانا فضل الرحمن کے ابا جان مولانا مفتی محمود پاکستان بننے کے کئی دہائیوں بعد یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کا شکر ہے ہم پاکستان بننے کے گناہ میں شامل نہیں ہیں مولانا فضل الرحمن نے کبھی اپنے ابا کے اس فکرے کا اس دعویٰ کا کبھی انکار نہیں کیا بلکہ ہمیشہ یہی کہا کہ ہمارے والدین ہمارے اباؤ اجداد جو کہہ گئے ہیں آموز کے اوپر سختی سے کاربند ہیں تو اس ساری بات کرنے کا مقصد کیا تھا مقصد یہ ہے کہ کراچی میں جماعت اسلامی کی ریلی پر اس دن جب یوم استحصال منایا جا رہا تھا کشمیریوں کے ساتھ یک جہتی کی جا رہی تھی کراچی میں ان کی ریلی پر دہشت گردی ہوئی ہے چالیس لوگ اس میں زخمی ہو گئے اللہ کا شکر ہے کہ کوئی کیوئلٹی نہیں ہوئی بہارل زخمی ہونا بھی ہمارے لیے انتہائی افسوسناک ہے اور یہ سارا عمل قابل مضمت ہے جس نے بھی یہ کیا ہے جو بھی اس کی حمایت کرتے ہیں وہ قطعی طور پہ معافی کے قابل نہیں ہیں تو اس حوالے سے پولیس کی طرف سے کہا گیا کہ راہ اس میں ملوث ہے تو جیسے ہی ہمارے ہاں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو راہ کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے حالانکہ پاکستان میں باقی بھی کئی دہشت گرد تنظیمیں وہ بروے عمل ہیں وہ بھی یہ سارا کچھ کرا سکتی ہیں لیکن ان کے پیچھے بھی آگے پیچھے جا کے دیکھ لیں تحقیقات کر کے دیکھ لیں کہیں نہ کہیں راہ ملوث ضرور ہوتی ہے لیکن کراچی میں جو واقعہ ہوا ہے اس کا ہم نے پہلے ہی کہا کہ انتہائی افسوسناک ہے اور جب پولیس نے کہہ دیا ہے جی کہ اس میں راہ ملوث ہے تو اب گویا تحقیقات اور توپو کا راہ کی طرف ہوگا مگر اپنے لوگوں پہ راہ کبھی حملے نہیں کرتی اور جیسا کہ ہم نے پوری تمہید باندھی اسی حوالے سے کہ ایف ای ٹی ایف کی گری لسٹ سے بلیک لسٹ میں لے جانے کے لیے راب پورے طریقے سے سرگر میں عمل ہے وہ کوشش بھی کر رہی ہے سازشیں بھی کرتی ہے اپنے لوگوں کو بھی استعمال کرتی ہے جماعت اسلامی اور جی یو آئی نے سینٹ میں کیوں اس بل کی مخالفت کی جس کے باعث پاکستان گری لسٹ سے وائٹ لسٹ میں آ سکتا تھا جبکہ بھارت کی پوری کوشش ہے کہ پاکستان گری لسٹ سے وائٹ میں نہ آئے نہ ہی گری میں رہے بلکہ یہ بلیک لسٹ میں چلا جائے تو اس حوالے سے اقوام متحدہ کی خواہش پر وہ قانون سازی ضروری تھی جو قومی اس عملی میں کی گئی سینٹ میں کی گئی جس کی مخالفت جماعت اسلامی نے کی ہے اور جس کی مخالفت مولانا فضل الرحمن کی پارٹی نے کی ہے اور مولانا فضل الرحمن وہی ہیں جنہوں نے جب مسئلہ کشمیر کشمیر ایشو جب سوا نیزے پر تھا اور روج پر تھا ان دنوں مولانا فضل الرحمن ایک دھرنا نکال کے ایک احتجاج لے کے حکومت کے خلاف مظاہرہ کرتے ہوئے اسلام آباد میں اسلام آباد کو تسخیر کرنے کے لیے جا پہنچے تھے تو اس وقت یہ ہٹے ہیں جب مسئلہ کشمیر دنیا کی نظروں سے اوجل ہو گیا دنیا کے میڈیا سے غائب ہو گیا پاکستان میں بھی پوری کی پوری توجہ مسئلہ کشمیر سے ہٹ کے مولانا فضل الرحمن کے دھرنے کی طرف چلی گئی تھی تو یہاں یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ جنرل باجوا کی توسیع کے موقع پر یہی دو پارٹیاں تھی اس میں مسلم لیگ نون پپلز پارٹی تحریک انصاف اور دیگر جماعتوں نے توسیع کے حوالے سے فوج کا ساتھ دیا یا حکومت کا ساتھ دیا لیکن جماعت اسلامی اور مولانا فضل رحمان کی پارٹیوں نے اس کی بھی مخالفت کی تھی آپ اندازہ کر لیں کہ اس وقت پاک فوج کے خلاف بھارتی چینلوں پر کتنے زہر اگلا جا رہا تھا بھارتی میڈی نہ کیا کچھ پاکستان کے خلاف پاکستان آرمی کے خلاف نہیں کہہ رہا تھا تو ایسے موقع پہ بھی جن لوگوں نے اس کی مخالفت کی تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ بھارتی ایجنڈا یا را کے ایجنڈے پر وہ لوگ عمر پیرہ تھے اللہ حافظ اللہ تعالی ہمیں پاکستان کے تحفظ کے لیے پاکستان کا حقیقی مینوں میں نگے بان کے لیے اللہ تعالی ہمیں حمد دے اور ان لوگوں کو ہدایت دے کے یہ پاکستان کی مخالفت ترک کریں پاک فوج کی مخالفت ترک کریں اور پاکستان کو گریل اس سے نکالنے کے لیے جس ساتھ تک ممکن ہے جو بھی پاکستانی جو کردار ادا کر سکتا ہے ان بخلائی ہوئی بخلاہت کا شکار پارٹیوں کے سمیت دعا ہے کہ اللہ تعالی ان سب کو بھی ہدایت دے اللہ حافظ